بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیار سائد دوستو آج ہم کچھے آم کی بہت ہی ٹیسٹی اجنگی کے ریش پر لکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں مرپاس چار کچھے آم ہے جس کو ہم نے اچھے دیکھے سے دھو لیا تھا دھو لینے کے بعد اس کو ایک کپڑے کے ساتھ ساف کر لیں گے تو یہ دیکھئے اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں مرپاس جالی ہے جس کو رکھ دیں گے چولے پر اور یہاں اس کے اوپر ان کچھے آم کو رکھ کر ہم نے اس کو روست کرنا ہے لو فلیم پر پکائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پلٹتے جائیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی اچھے دیکھے سے روست ہو جائیں گے ان کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اب یہ تیار ہیں ان کو اب نیچے اتار لیں گے نیچے اتارنے کے بعد اس کو تھوڑے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کی جو سکن ہے یہ ہم نے ریموو کر دینا ہی ہے تو اس کو اتار لیں گے بہت ہی سانے کے ساتھ ہی اتر جائے گی اور یہ دیکھئے اندر سے آپ کو پکے پکے لگ رہے ہیں تو اب یہ سکن اتارنے کے بعد ہم نے اس کا جو پلپ ہے وہ اتار لینا ہے چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے اور اس کو ایک پلٹ میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے پاس کنڈی ہے جس میں اس پلپ کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو ہم نے کوٹ لینا ہے اچھے تکر سے کوٹ لیں گے اور اس کی رگرائی کریں گے روشٹ کرنے کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ بہت جیزہ بڑھ جاتا ہے ضرور ٹرائی کر جیگا انشاءاللہ آپ کو کافی جیزہ فرق محسوس ہوگا اس کے ٹیسٹ میں تھوڑی سی سبز مریچے آیڈ کر دیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ اور اس کو بھی ہم نے کوٹ لینا ہے اور اس کی بھی رگرائی کر لیں گے اس مہنگو کے پلپ میں اور پھر اس میں ایڈ کریں گے پودینہ جس کو بہت ہی اچھی خوشبو دے گا فریش تیسٹ دے گا اور تھوڑے سے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہی پودینے کے ایڈ کریں گے اس کو بھی کوٹ لیں گے رگر لیں گے اور اب باری ہے اس میں پیاز ایڈ کرنے کی پیاز کے ساتھ اس میں کرنچ آئے گا اس میں ایک کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اس کو بھی اس میں کوٹ لیں گے اور یہیں اس میں ہم پودر مسالے بھی آئٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک آئٹ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہی لار مریش کا پودر آئٹ کر دیں گے زیاد مسالے لائٹ نہیں کرنے گے اور اس کو مکس کریں گے اس کی کریں گے رگرائی جس کے ساتھ بہت ہی کلر فول اور بہت ہی شاندر چٹنی بن جائے گی تو یہ دیکھئے اس کو رگر لیں گے دوستو چینل پہ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو چینل ویڈیو کو لائک کیجئے میں ڈیلی ایزی اور یونیک ریسٹ بھی لکھ رہا تھا ہوں جو الحمدللہ بہت سن کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ تو دوستو یہاں جو چٹنی ہے کچھیاں کی تیار ہے کرتے ہیں اس کو ڈی شوٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ بہت سن کرتے ہیں امید کرتا دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے چینل پہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اچھا سکرائب بھی ضرور کیجئے اگر نشاء اللہ کو جواب ضرور ملے گا تو دیجئے فیادن ساری کو اجازت اللہ فیادن